مہترم ناظرین انسان کا جو اصلی گھر ہے جو حقیقی گھر ہے وہ نہیں جو زمین کے اوپر ہے بلکہ وہ ہے جو زمین کے اندر ہے جی انسان جو زمین کے اوپر گھر بناتا ہے زمین کے اوپر جو گھر کو سجاتا ہے مرتا ہے وہ گھر دوسروں میں تقسیم ہو جاتا ہے لیکن اصلی جو گھر ہے انسان کا وہ قبر ہے قبر کے بارے میں سوچے کہ وہ قبر کو روشن کیسے کریں قبر میں آسانیاں کیسے ہوں ہمارے لئے قبر میں ہمیں سکون کیسے ملے اور ایک مومن کی زندگی میں ایسا ہونا ہی چاہیے قبر کی فکر اپنا جو زمین کے اندر جو اصلی گھر ہے اس گھر میں ہر کسی کو جانا ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے تیکر رہا ہے جو تو تیکر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو عارضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں لہٰذا دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے اور اپنے اصلی گھر یعنی قبر میں جانا ہے قبر کی تنہائی میں سوچے قبر کی تنہائی میں آرام پانے کے بارے میں سوچے وہاں کیسے روشنی پیدا کریں وہاں کیسے ہمیں سکون ملے وہاں کیسے ہمیں کامیابی ملے وہاں کیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں کی پریشانیوں سے بچائے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع فرماتے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو آدمی کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیزیں قبر کے اندر جاتی ہیں اور جو ایک چیز قبر کے اندر جاتی ہے اس چیز کے بارے میں ہم بے خبر ہیں حدیث کیا کہتی ہے حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے روی حدیث نسا کے پتا چلا حیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبعو المیت ثلاثہ آدمی جب مر جاتا ہے تو میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں آلو اس کے گھر والے جاتے ہیں دفنانے جاتے ہیں ومالو جو کھاٹ جو کھاٹ لے جا رہا ہے حدیث اسے بھی مال کرتی ہے تو آدمی کے پیچھے میت کے پیچھے جنازے کی پیچھے تین تینہ جاتی ہیں تین چیزیں جب جاتی ہیں تو دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک چیزیں قبر کے اندر آتی ہیں آلو اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں دفنہ کر کے ومالو اس کا مال واپس آ جاتا ہے ویابقا عملو قبر کے اندر جو جاتا ہے قبر کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے جو زندگی میں آدمی نے کیا ہوا ہوتا ہے وہی عمل قبر کے اندر جاتا ہے کتنی سوچ پیدا کرنے والی حدیث ہے اور کس قدر ہم عمل کی لحاظ سے سستی میں پڑے ہوئے ہیں آدمی اپنے گھر والوں کے چکر میں پڑھ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے مال کے چکر میں پڑھ کر کے آدمی عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے جو عمل قبر کا ساتھی ہے اسے ساتھی بنانا چھوڑ دیتا ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے گھر والوں کے پیچھے لگا رہاتا ہے مال کے پیچھے لگا رہاتا ہے اور یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں قبر تک تو جاتی ہیں قبر کے اندر نہیں جاتی ہیں اگر عمل کیا ہوگا مرنے والے نے وہ عمل قبر کے اندر جائے گا ایک صحابی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مانگ ایک صحابی مانگتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حدیث وَعَنَ الْأَبِيَةَ مِنَ كَعْبَ الْأَسْلَمِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَال مسلم شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث حیات ربیہ بن قعب الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو میرا سونا ہوتا تھا اور جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اڑتے تھے تو وضو کا پانی لاکر کے پہنچاتا تھا اور دیگر کام کر دیتا تھا خوش ہو کر کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ربیہ مانگ میں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہاں پر میں آپ کا ساتھی ہوں دنیا میں جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ لانا چاہتا ہوں کہتے ہیں ربیہ کچھ اور مانگ لے غیرہ ذالک کچھ اور مانگ کہتے ہیں ہوا ذاک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مقصود ہے اور کچھ نہیں تب یہاں پر بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فَإِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِقَثْرَتِ سُجُود کہ قثرتِ سُجُود کے ذریعے سے بہت زیادہ نوافل کا اتمام کر اور بہت زیادہ نماز ہے پڑھ کر کے میری مدد کر اس طرح سے ڈاکٹر مریض کو دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے فلا فلا چیزوں سے پرہیز کر کے تو میری مدد کر یعنی فلا فلا چیزوں سے پرہیز کرے گا تو میری دیہوی دوائی کام آئے گی اسی طرح سے عمل کیا کر عمل بہت زیادہ کریں گے خاص کر کے سردے بہت زیادہ کریں گے تو وہاں پر میری سفارش کام آئے گی میں آپ کے حق میں سفارش کروں گا انشاءاللہ تو یہاں پر بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا کتنا اہم رول ہے ایک مسلمان کی دنیاوی زندگی میں اور موت کے بعد کی زندگی میں اگر دنیاوی زندگی میں ہم نے شریعت کے مطابق عمل پر دھیان نہیں دیا تو آخرت کی زندگی ہمارے لئے مشکل ہونے والی ہے اور پریشانیوں کا ہم سامنا کرنے والے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرما اور ایسے عمال کرنے کے توفیق عطا فرما جن عمال کی بنیات اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل فرما دے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں